اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ وآلہ ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ وآلہ ہیں فرمایا قرآن والے ہی اللہ وآلہ ہیں اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں اس خوبصورت اور قیمتی حدیث کو ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے کس مسلمان کی یہ تمنا نہ ہوگی کہ وہ اللہ وآلہ کہلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ وآلہ کہا ہے وہ ان میں شامل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ وآلہ بتایا ہے جو قرآن والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ قرآن والے کون ہیں ظاہر ہے قرآن والے وہی لوگ ہیں جو شب و روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس سے شغف رکھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو بھی سمجھاتے اور سکھاتے ہیں اس کے مفہوم اور مطلب پر غور کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں خود بھی اس کے حکام پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور جن کی تمنہ اور منتہائے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسی قرآن کے سانچے میں ڈھلیں کسی چیز سے غیر معمولی شغف اور تعلق ہی کی بنا پر اس چیز کی طرف آدمی کی نسبت کی جاتی ہے قرآن والے یقیناً وہی ہیں جنہیں قرآن سے ایسا غیر معمولی شغف ہو کہ وہ اسی نسبت سے یاد کیے جائیں اور اسی نسبت سے پہچانے جائیں قرآن اللہ کا کلام ہے روح زمین پر قرآن اللہ کی پکار ہے جس کو قرآن پاک سے نسبت کا شرف حاصل ہے بجاہ طور پر وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے اللہ سے بھی نسبت کا شرف حاصل ہو اور وہ اللہ والا کہلائے یقیناً قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اللہم جلنا من اہل القرآن اللہزینہم اہلکا وخاصتکا یازل جلال والاکرام اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے ہی رکھنا جو تیرا کمبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں اے بزرگی اور عزت والے رب وصل اللہ علیہ نبی الحمدللہ رب العالمین یا الہنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ